کل رات ساڑھے بارہ مجھے ایک پریس کانفرنس کی پیانہ سناولان ہے اور اس پریس کانفرنس کے بعد میرے میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ جو تحریک انصاف کی خواتین انہوں نے جس طرح ان کو پکڑا اور جس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا اور پھر جو ہمیں خبریں آ رہی تھی کہ ان کے خلاف کس طرح کا سلوک کیا گیا ان کو ریپ کا بھی ہم نے سنا تو جب اس نے پریس کانفرنس کی یہ میرے سارے شک دور ہو گئے کیونکہ جو اس نے باتیں کی اس کا مطلب دو چیزیں ہیں یا ان کو ڈر لگ گیا کہ جب وہ خواتین نکلیں گی جیلوں سے تو وہ بتائیں گی کہ ان سے کیا ہوا یا اس کی تیاری کی ہے اور یا ان کو یہ خوف ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے جو ان سے اب سنبھالی نہیں جا رہی اور اس کی وجہ سے ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ اگر بات نکلائی تو پہلے سے تیاری کر لو کہ یہ کوئی بہت بڑی سازش تھی تحریک انصاف نے خود ہی ساکھ کچھ کروایا دیکھیں میں آج اپنی ساری پاکستانی قوم کے سامنے میں آپ کو اپنی جتنی میری پولٹیکل لائف ہے اور اس سے پہلے بھی جو میرا تجربہ ہے پاکستان کو اپنی قوم کو ملک کے ساتھ ہی ہم بڑے ہوئے ہیں کبھی عورتوں کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہوا جو جب سے پچیس میں سے شروع ہوا ہے یعنی ایک سال سے پہلے کبھی میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں خواتین کے ساتھ ایسا سلوپ نہیں دیکھا ہماری میں جب یہاں سے برطانیہ گیا تو ایک بڑی ہمیں ہم وہ کہتے تھے جو ہمیں عورتوں کو بڑی بوری طرح رکھتے ہیں میں سمجھتا تھا کہ جو ہم عورتوں کی اس ملک میں عزت کرتے ہیں دنیا میں نہیں کی جاتی اور میں نے دیکھا ہے اس طرح کی عزت نہیں کی جاتی عورتوں کی اور کیونکہ یہ ہماری صرف روایت ہی نہیں ہے یہ ہمارا دین کا حصہ ہے اب میں بتاؤں کہ پچیس میں کو کیا ہوا پچیس میں کو دروازوں توڑ کے گھروں میں گھس گئے رات گئے نہ چادر نہ چار دیواری اگر انہوں نے نافکر کی کہ وہاں عورتیں ہیں عورتوں کو کئی ہم کو اٹھا کے لے گئے بچوں کو اٹھا کے لے گئے ہمیں آہستہ آہستہ جب خبریں ملی ہیں میں مانو ہی نہ کہ یہ ہوا ہے جب ہم اپنی عورتوں ایمپیز کو ملے تو آہستہ آہستہ جب ہماری عورتوں کی تنظیموں کو ملے پھر جو اپنے ایمپیز مرد کو ملے انہوں نے سب نے آہستہ آہستہ ایک ہی کوہانی سنائی کہ پلان کر کے یہ کیا گیا تھا خوف پھلانے کے لیے اور انہوں نے زبردستی بتمیزی کی یعنی ایک پلان کر کے کہ دہشت پہلے یہ اس طرح انہوں نے لوگوں کے گھر توڑے آن گھروں میں گھسے ہیں تب بھی انہوں نے گاڑیاں توڑی ڈاکٹر یاسبین کی تصویر ہے وہ گاڑی میں بیٹھے ہو اس کی گاڑی توڑ رہی ہے پلیس تو یہ ایک پلان تھا لیکن پھر ہم اس وقت نہیں مجھے پتا تھا یہ پلان لیکن آہستہ آہستہ اب مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ ایک پورا پلان ہے کہ عورتوں کو دی پولٹسائز کیا جائے عادی عبادی جو پاکستان کی ہے اس کو کسی طرح سیاست سے باہر رکھا جائے اس کو دیکھ کے جو مرد ہیں جو خاوت ہیں جو باپ ہیں جو بھائی ہیں وہ اتنے خوف زدہ ہو جائیں کہ یہ عورتوں سے اتنا ظلم ہوتا ہے یا عورتوں سے جس طرح کہ انہوں نے سلوک کیا ہے جیلوں کے اندر یا اس سے پہلے جب یہ پرامن اتجاج کر رہی تھی جس طرح مارا ہے عورتوں کو تو اتنا ان کو خوف آ جائے کہ وہ عورتوں کہیں آپ گھر بیٹھ رہے ہیں آپ نے سیاست میں شرکت نہیں کر دی اور اس سے بڑا ظلم کسی معاشرے پہ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ پچاس فیصد اپنی عبادی کو پولٹک سے باہر رکھتے ہیں تحریک انصاف وہ جماعت ہے اور مجھے فخر ہے اس پہ کہ پہلی دفعہ خواتین نے اس تعداد میں اس میں شرکت کی ہمارے جلسوں میں فیملیز آنی شروع ہوئیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوئے فیملیز پڑے لکھے لوگ غریب سے پردادار خواتین سے انگلیش میڈیم ہر قسم کی خواتین ہمارے جلسوں کے اندر آئیں اور شرکت کی اور پھر ایکٹیو ہوئیں اور پھر سوشل میڈیا جب آیا تو اس کے اوپر ایکٹیو ہو گئیں خواتین تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوشائن چیز ہوئی نہیں سکتی ایک معاشرے میں حقوق لیتا ہے وہی پھر اسے وہی جمہوریت ہوتی ہے جس جمہوریت کے اندر لوگ نکلتے نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے پندرہ بیس پرسنٹ ٹرن آٹ ہوتا ہے وہ جمہوریت تو ہوتی نہیں ہے اس کا مطلب کہ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا کون آئے کون جائے یعنی لوگ ڈیپ پلٹسائز ہو جاتے ہیں اب ہماری تاریخ کیا ہے پچھلے ساٹھ سالوں کے اندر آدھا وقت فوج نے حکومت کی ہے آدھا وقت دو خاندانوں نے کیا اور جب ملٹری ڈکٹیٹر شپ آتی تھی تو اس کی پہلی کوشش ہوتی تھی کہ لوگ ڈیپ پلٹسائز ہو جائیں کہ پولٹکس بہت بری چیز ہے لوگ پولٹکس آٹ جائیں اور وہ اس یہ چاہتے تھے کہ جب ایک ایک لوگ ڈیپ پلٹسائز ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا ان کا یعنی ان کو فرق نہیں پڑتا کہ ملک میں جو مرضی کیا جائے یعنی کوئی نائنصاف ہی ہو کوئی حقوق ان کو یا ان کو فکر نہیں ہے یا ان کا خیال ہے کہ کچھ ہوئی نہیں سکتا تو وہ چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ڈکٹیٹر پوری طرح حکومت کرتا ہے اب یہ وہی فیضہ آگیا کہ ایک آہستہ آہستہ ایولوشن سے ہمارا ملک آگے بڑھنا شروع ہوا ہم نے ایک ایک بہت بڑی مومنٹ ہوئی جس کو کہتے ہیں لائرز مومنٹ وکیل جب ازاد عدلیہ کے لیے نکلے میں جیل میں گیا ہم نے سب نے شرکت کی وہ پہلی دفعہ پڑے لکھے طبقے نے شرکت کی کہ جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی ہمارے حقوق کی حفاظت نہیں ہوگی اور آزاد عدلیہ جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے تو وہ ایک ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا کیونکہ ہمیشہ پاکستان کی عدلیہ جدر پاور ہوتی تھی جو حکومت ہوتی اس کے ساتھ چلتی تھی اور نظریہ ضرورت لے آتی تھی کہ آئین بھی اگر طاقتور توڑنا چاہے تو اس کو موقع دے دیتی آئین توڑنے کا اس لیے ہمارے ہمارے کبھی صحیح معنی میں حقیقی جمہوریت آئی نہیں اور حقیقی جمہوریت کا مطلب ہے حقیقی ازادی دیکھیں پہلے یہ سمجھ ہے جمہوریت جب حقیقی ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ کے جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں آپ کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کرتی ہے ملکی عدلیہ ملکی عدلیہ گممنٹ کو کوئی غلط کام کرنے نہیں دیتی کیونکہ وہ وہ آئین کے بیچ میں چلتی ہے اور پھر جب آپ کے ملک کے اندر لوگوں کے حقوق مل جاتے ہیں اور ان کو عدلیہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے وہ ازاد ہو جاتے ہیں اور وہ ملک پھر اوپر چلے جاتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یورپ جب ازاد ہوا جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو سارا جو ویسٹن یورپ تھا وہاں جمہوریت آگئی صرف سپین میں نہیں آئی وہاں ڈکٹیٹرشپ تھی پچاس سال کے بعد دیکھیں کہ سارا ویسٹن یورپ آگے نکل گئے خوشحال ہو گئے اور سپین پیچھے حالانکہ سپین بھی ایک وقت پہ بڑا امیر ملک تھا تو جمہوریت آزادی خوشحالی یہ سب ساتھ چلتے ہیں لیکن بنیاد ان کی انصاف میں ہیں انصاف کا مطلب ہے کہ جب آئے ایک معاشرہ آپ کے اس کی عدلیہ فنڈیمنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرتی ہے تو وہ عزاد ہو جاتے ہیں وہیں جمہوریت آتی ہے ہمیں خوشحالی آتی ہے تو یہ ایک سفر کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں عزاد عدلیہ کی مومنٹ ہوئی عدلیہ عزاد ہو گئی ہے عدلیہ نے بہت بڑی دیر تک اور ایسا کہ لوگوں کو اعتماد ہوتا تھا کہ حکومت ہمارے سے زیادتی نہیں کری گئے ہم عدلیہ کے پاس چلے جائیں گے میرے سایرے تین سال میں مکمل طور پہ عدلیہ عزاد کسی قسم کی مجھے کوئی بتائے کہ ہم نے انٹیفرنس کی ہو مکمل طور پہ میڈیا عزاد ذرا موازنہ کریں آج جو میڈیا کا حال ہے اور جو ہمارے دور پہ تھا اسی فیصد تنقید ہماری گورنمنٹ کی ہو رہی ہوتی تھی حالانکہ اس گورنمنٹ نے کرونا سے دنیا میں دنیا نے اکنالج کیا پاکستان کے جس طرح ہم نے کرونا کو ہینڈل کیا ٹاپ تین دنیا میں ملک تھے دنیا نے ہمارے احساس پروگرام کو اکنالج کیا دنیا نے ہمارے جو ہم نے پہلی دفعہ محولیات کے پر ملک کی تاریخ میں جو ہم نے درخت اگائے جو بلینٹری سونامی جس کو کہتے ہیں دنیا نے مانا اس کو بورس جانسن نے جو برطانیہ پرائم منسٹر یون میں تقریر میں نام لیا میرا اور کہا کہ ہم اس طرف آگے جا رہے ہیں پہلی دفعہ ڈیمز بنانے شروع کیے پچاس سال کے بعد تو وہ حکومت جو اپنی ملکی اکانومی کو بھی لا کے کھڑا کر دیا اور چھے اشاریہ ایک فیصد کوئی کہتا ہے پانچ فیصد یعنی تاریخ کی وہ چند لمحے تھے جب سب سے زیادہ ملک آگے بڑھا تھا لیکن اس کو تنقید کتنی ہوئی اٹھا کے دیکھنے اخبار آپ صرف ٹی وی پروگرامز دیکھ لیں ہمیں سارا وقت تنقید ہوئی ہمارے ہاں تین لانگ مارچز ہوئی ایک بتائیں کہ کسی کو کوئی ایف آئی آر کاٹی کسی کوئی گھروں میں گز کے کوئی روکنے کی کوشش کی تو یہ جو ہوا ہمارے ساتھ پچیس مارچ کے بعد یہ پلان کے ہوا تھا یہ ہماری جمہوریت کو جو جتنا نقصان اب پہنچا ہے میں جنرل مشرف کی ڈکٹیٹر شپ مجھے یاد ہے اس طرح کے حالات نہیں تھے وہاں جنرل مشرف کے دور میں تو میڈیا بھی چل رہا تھا وہاں تو میں اپوزیشن میں تھا ہمیں تو کبھی اس طرح کی سختی نہیں ہوئی تو یہ تو آپ وہ جنرل زیا کے دور پہ پہنچ گئے ہیں تو مجھے تو نہیں پتا کہ جنرل زیا کے دور میں کس طرح اپوزیشن کو کیا ہم نے سنا ہے کہ پیپلز پارٹیو مجھے تو رہا اس کا کبھی مجھے تو لے